انتا ساکن فی قلیبی یبن زہرہ یائنی انتا ساکن انتا ساکن فی قلیبی یبن زہرہ یائنی انتا ساکن انتا ساکن فی قلیبی یبن زہرہ یائنی انتا انتا ساکن فی قلیبی یبن زہرہ یائنی انتا ساکن انتا ساکن فی قلیبی یبن زہرہ یائنی انتا ساکن انتا ساکن فی قلیبی یبن زہرہ یائنی انتا ساکن انتا ساکن فی قلیبی یبن زہرہ یائنی انتا ساکن فی قلیبی یبن زہرہ یائنی انتا انتا ساکن فی قلبی انتا ساکن فی قلبی انتا ساکن فی قلبی تم پہ دل سے سلام تیرے ہی دم سے نام میرا تیری عذا ہے کام میرا کام یہی ہر کام میرا کام یہی ہر کام میرا کام یہی ہر کام میرا آنکھ غموں میں ڈوبی رہی یبنا زہرہ یائنی انتا ساکن فی قلبی یبنا زہرہ یائنی تن مندھن قربان ہے جب تک جان میں جان رہے نسلوں کی پہچان رہے قرب بلا انوان رہے قرب بلا انوان رہے قرب بلا انوان رہے نسلوں میں ہوں ازاداری یبنا زہرہ یائنی قرب بلا انوان رہے قرب بلا انوان رہے اہل ازاد کا آبادہ ہے غم یا نہیں رک سکتا ہے سر پہ دوائے زہرہ ہے دل بھی غموں میں ڈوبا ہے دل بھی غموں میں ڈوبا ہے دل بھی غموں میں ڈوبا ہے عاشق فدریاں ہے جاری یبنا زہرہ یائنی انتا ساکن فی قلبی یبنا زہرہ یائنی یبنا صفا مبنا لمروہ اسم کا اندی این و دوا عشق اللہ مرزانہ تربت قبر کفی حشفا غیر قسانی ما اندی یبنا زہرہ یائنی انتا ساکن فی قلبی یبنا زہرہ یائنی قرب بھلا تشہیر کرو اسے میں نہ تم تاخیر کرو بچوں جوانوں پیر کرو کھل کے غمشہ پیر کرو کھل کے غمشہ پیر کرو مت کرنا پر واہ کوئی یبنا زہرہ یائنی انتا ساکن فی قلبی یبنا زہرہ یائنی پردر غیب اٹھا جائے وقت کے ہے دری آ جائے قبر پہ رازہ بنا جائے زہرہ کو سایا دل آ جائے زہرہ کو سایا دل آ جائے زہرہ کو سایا دل آ جائے آتی ہے آواز یہی یبنا زہرہ یائنی انتا ساکن فی قلبی یبنا زہرہ یائنی لاتھی چلے فتیو کی ہوا جلتا رہے گا چیرہ بیعزا شیوہ گے روشن اپنا پڑھتا رہوں نوہاں شہ کا پڑھتا رہوں نوہاں شہ کا پڑھتا رہوں نوہاں شہ کا تانش والے ملکے سبھی یبنا زہرہ یائنی انتا ساکن فی قلبی یبنا زہرہ یائنی ایک نوہاں کرماشی کلام ہے حجاف بھائی کی طرف سے ملائزہ فرمائیں حضرات جہان جائے بطور خاص یا حسین ملائزہ فرمائی ملائزہ فرمائی اکبر وطن میں لوٹ کے آنا نصیب ہو جلد مدینہ نانہ کا روزہ نصیب ہو اکبر وطن میں لوٹ کے آنا نصیب ہو جلد مدینہ نانہ کا روزہ نصیب ہو اکبر وطن میں لوٹ کے آنا نصیب ہو جلد مدینہ نانہ کا روزہ نصیب ہو اکبر وطن میں لوٹ کے آنا نصیب ہو جلد مدینہ نانہ کا روزہ نصیب ہو اکبر وطن میں لوٹ کے آنا نصیب ہو جلد مدینہ نانہ کا روزہ نصیب ہو اکبر وطن میں لوٹ کے آنا نصیب ہو جلد مدینہ نانہ کا روزہ نصیب ہو اکبر وطن میں لوٹ کے آنا نصیب ہو جلد مدینہ نانہ کا روزہ نصیب ہو اکبر وطن میں لوٹ کے آنا نصیب ہو جلد مدینہ نانہ کا روزہ نصیب ہو صغرہ یہ بہن کرتی ہے میرے بھائی جاں خرقت میں دن گزارے گی کس طرح نہ تمہاں بیمار کس طرح سے جیئے زیر آسمہ بھائی کو اپنے بہن سے ملنا نصیب ہو جلد مدینہ نانہ کا روزہ نصیب ہو اکبر وطن میں لوٹ کے آنا نصیب ہو جلد مدینہ نانہ کا روزہ نصیب ہو اکبر وطن میں لوٹ کے آنا نصیب ہو جلد مدینہ نانہ کا روزہ نصیب ہو اصغر کے پاس آئے نہ احساس مشکلات پیاسا رہے نہ میرا پرادر لبے فراد اصغر ہائی کی مہینے کے اے رب کائنات اے رب کائنات پیاسے اخی کو پانی کا قطرہ نصیب ہو جلد مدینہ نانہ کا روزہ نصیب ہو اکبر وطن میں لوٹ کے آنا نصیب ہو جلد مدینہ نانہ کا روزہ نصیب ہو اکبر وطن میں لوٹ کے آنا نصیب ہو جلد مدینہ نانہ کا روزہ نصیب ہو اکبر وطن میں لوٹ کے آنا نصیب ہو جلد مدینہ نانہ کا روزہ نصیب ہو اکبر وطن میں لوٹ کے آنا نصیب ہو جلد مدینہ نانہ کا روزہ نصیب ہو بارے ناہ میرے ابو جد کا واسطہ اللہ تجھ کو عظمت احمد کا واسطہ دیتی ہوں تجھ کو جاد محمد کا واسطہ محمد کا واسطہ یسے رب سے مسافر کو پلٹنا نصیب ہو جلد مدینہ نانہ کا روزہ نصیب ہو اکبر وطن میں لوٹ کے آنا نصیب ہو جلد مدینہ نانہ کا روزہ نصیب ہو اکبر وطن میں لوٹ کے آنا نصیب ہو جلد مدینہ نانہ کا روزہ نصیب ہو اکبر وطن میں لوٹ کے آنا نصیب ہو جلد مدینہ نانہ کا روزہ نصیب ہو اصغر چلے مدینے سے غازی چچا چلے قاسم کے ساتھ باقر زیدل عبا چلے قاسم کے ساتھ باقر زیدل عبا چلے پھر گھر مسافروں کو پلٹنا نصیب ہو جلد مدینہ نانہ کا روزہ نصیب ہو اکبر وطن میں لوٹ کے آنا نصیب ہو جلد مدینہ نانہ کا روزہ نصیب ہو اکبر وطن میں لوٹ کے آنا نصیب ہو جلد مدینہ نانہ کا روزہ نصیب ہو اکبر کی آتے صغرہ کو ہر آنے آئے گی تیری جدائی خون کے آنسوں رو لائے گی تیرے بغیر عید جو اس سالے آئے گے اس سالے آئے گے تم کو لباس نو میرے بھائیا نصیب ہو جلد مدینہ نانہ کا روزہ نصیب ہو اکبر وطن میں لوٹ کے آنا نصیب ہو جلد مدینہ نانہ کا روزہ نصیب ہو اکبر وطن میں لوٹ کے آنا نصیب ہو جلد مدینہ نانہ کا روزہ نصیب ہو اکبر کی آتے صغرہ کو ہر آنے آئے گے تیری جدائی خون کے آنسوں رو لائے گے تیرے بغیر عید جو اس سالے آئے گے اس سالے آئے گے تم کو لباس نو میرے بھائیا نصیب ہو جلد مدینہ نانہ کا روزہ نصیب ہو اکبر وطن میں لوٹ کے آنا نصیب ہو جلد مدینہ نانہ کا روزہ نصیب ہو اکبر وطن میں لوٹ کے آنا نصیب ہو جلد مدینہ نانہ کا روزہ نصیب ہو اکبر وطن میں لوٹ کے آنا نصیب ہو جلد مدینہ نانہ کا روزہ نصیب ہو یا رب دوائے فاطمہ زہرہ قبول کر ہر لہجہ اسی آزانِ عذاب کا قبول کر دانش کا غم میں ڈوبا یہ نوحہ قبول کر روشن مجھے زیارت زہرہ نصیب ہو جلد مدینہ نانہ کا روزہ نصیب ہو اکبر وطن میں لوٹ کے آنا نصیب ہو جلد مدینہ نانہ کا روزہ نصیب ہو اکبر وطن میں لوٹ کے آنا نصیب ہو واقعا جب یہ قافلہ مدینہ سے چلنے لگا ہے ساری بی بیاں بے چین تھیں بے قرار تھیں مسترک تھیں پریشان تھیں حیران تھیں اس لیے کہ ایک رب تو دینا ہے مجھے واقعا جب یہ قافلہ چلا کسی نے بڑھ گئے ام رواب سے پوچھا بی بی کیا آپ جائیں گی آپ کو یقین ہے آپ کو اعتماد ہے آپ کو بھروسہ ہے آپ کو تیقن ہے تو بی بی ام رواب نے کہا میرے پاس اٹھارہ دن کا ایک بیٹا ہے سنا ہے کہ یہ راستے میں تکلیف کا منظر ہے گرمی کا ہولناک منظر ہے اللہ جانے حسین مجھے لے جائے نہ لے جائے کسی نے جناب زینب سے سوال کیا اے بی بی کہ آپ کو حسین لے جائیں گے جناب زینب نے جواب دیا کہ میں نے سنا ہے کہ وہاں پہ قربانیاں پیش کی جائیں گی اور میرے شوہر بیمار ہیں پتہ نہیں میرے شوہر مجھے عزادت دیں نہ دیں لہٰذا بی بی زینب کو بھی پورا بھروسہ نہیں تھا کسی نے بڑھ کے شہزاد ام کلسوم سے سوال کیا اے بی بی کہ آپ کو آپ کے بھائی حسین کربلا لے کے جائیں گے جناب ام کلسوم نے جواب دیا کہ میں نے سنا ہے کہ کربلا میں عیسار کے ذریعے اپنی قربانی کا جذبہ بھی پیش کیا جائے گا میرے پاس اللہ نے کوئی اولاد نہیں دی ہے پتہ نہیں آقا حسین مجھے لے جائیں نہ لے جائیں آپ کو یقین بتاؤں مجھے یہاں پہ تقریر نہیں کرنی مگر ایک بات ضرور کہوں گا ساری بی بیاں بے چین تھیں ساری بی بیاں مسترب تھیں ساری بی بیاں بے قرار تھیں فقط ایک بی بی ان اہلِ حرم کے درمیان تھی جسے سغرا کہا جاتا ہے اس لئے کہ جناب سغرا کو اتنا یقین تھا اتنا بھروسہ تھا اتنا اتمینان تھا اتنا اعتماد تھا کہ کسی بی بی کو حسین لے جائے نہ لے جائے مجھے ضرور لے کے جائیں گے اس لئے کہ آقا حسین میرے بھائی اکبر کے بغیر نہیں رہ سکتے اور میرا بھائی میرے بنا نہیں رہ سکتا مگر جب آپس میں اتقرار بڑھی جناب سغرا کو یقین ہوا کہ میرے بابا مجھے نہ لے جائیں گے میرے نیس یہاں پہ فرماتے ہیں جناب سغرا کہتے ہیں بھائیہ بھائیہ میری تنہائی پہ آنسو نہ بہاؤ وہ دن ہوگی پھر خیر سے شہر کو آؤ ہر چند ہے مشکلی ایکی جیتا ہمیں پاؤ قربان گئی آخری قربان گئی آخری دیدار کراؤ قربان گئی آخری جناب سغرا ایک پرتبہ پریشان ہو کے کہتی ہیں اے بھائی کم از کم اتنا تو کرنا جب تمہاری شادی کا دن قریب آئے تو مجھے یاد ضرور کر لینا جناب سغرا فرماتی سر پہ ایک بار اگر سہرہ سجانا اکبر میں ہوں بیمار مجھے بھول لجانا اکبر ایک مرتبہ جناب سغرا ساری باتیں بیٹھ کے گئتی ہیں مگر اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے گئتی اے بھائیہ اکبر تم ہو مسروف جو شادی میں نہ لینے آنا خود ہی آ جاؤں گی تاریخ وطانہ اکبر آپ آئیے یقیناً آپ نوحہ سماثر مارے ہیں ایسے عالم میں جہاں پہ رات بارحال نصف شب گزر چکی ہے لیکن کم از کم ہمیں اتنا ضرور سوچنا ہے کہ اللہ جانے کس وقت آقا حسین کی مادر اگرامی کس کے پہلوں میں بیٹھی ہوں کس کی آنکھوں کے آگے رومال لے کے کھڑی ہوں اس لئے کہ وہ شہزادی جس نے کبھی رسول کے گھر میں کسی چیز کا سوال نہیں کیا وہ شہزادی جس نے علی کے گھر میں کسی چیز کا سوال نہیں کیا وہی شہزادی آج آپ کی آنکھوں کے آگے رومال لے کے کھڑی ہے اور کہہ رہی ہے اے میرے لال کے ازاداروں دو قطر آسو چاہیے جو میرے لال کے زخم قمل دامل کر سکتے ہیں لہٰذا آئیے میں گدارش کروں گا انجمن بلشن عباس رجی شکڑ بھادی شاہ گن سے کہ آپ دوسرا نوہ پیش کریں اس کے بعد بڑی ہی لمبی مسافتیں کر کے آپ کے درمیان آپ کے اس دیار میں تشریف لائی ہوئی جناب محترم شعبی صاحب انشاءاللہ نوہ پیش کریں گے نجف ہند جوگی رامپورہ سے تشریف لائی ہوئی آپ کے درمیان انجمن نجف حیدری جوگی رامپورہ نجف ہند آلیا انشاءاللہ نوہ محترم پیش کریں گے گداری شعبی مومنین سے کہ وہ ضرور ان کے نوہے کو سمال فرمائے یاوز سمال اللہ سمال اللہ جب سے عباس میرا مارا گیا نام لے کر میرا پکارا گیا جب سے عباس میرا مارا گیا نام لے کر میرا پکارا گیا مجھ کو بازار میں پھیرایا گیا نام لے کر میرا پکارا گیا جب سے عباس میرا مارا گیا مارا گیا نام لے کر میرا پکارا گیا جب سے عباس میرا مارا گیا نام لے کر میرا پکارا گیا جب سے عباس میرا مارا گیا نام لے کر میرا پکارا گیا جب سے عباس میرا مارا گیا نام لے کر میرا پکارا گیا لطف یزدان بابا ہے زینب بنت مولود کابہ ہے زینب نام نانا نے رکھا ہے زینب نام نانا نے رکھا ہے زینب نام نانا نے رکھا ہے زینب مجھ کو دربان میں بھولایا گیا نام لے کر میرا پکارا گیا جب سے عباس میرا مارا گیا نام لے کر میرا پکارا گیا جب سے عباس میرا مارا گیا نام لے کر میرا پکارا گیا بین کرتی ہے زینب مستر شمن سر سے چھین لے چادر میرے آباس میں ہوں ننگے سر میرے آباس میں ہوں ننگے سر میرے آباس میں ہوں ننگے سر سر سے پردہ میرا اتارا گیا نام لے کر میرا پکارا گیا جب سے عباس میرا مارا گیا نام لے کر میرا پکارا گیا جب سے عباس میرا مارا گیا نام لے کر میرا پکارا گیا مر گئے اکبر نے چھین بین آئی غازی کے مہرن سے کمر ٹوٹی ہائے شابیر کی یہ تنہائی ہائے شابیر کی یہ تنہائی تنہ شابیر کو کرایا گیا نام لے کر میرا پکارا گیا جب سے عباس میرا مارا گیا نام لے کر میرا پکارا گیا جب سے عباس میرا مارا گیا نام لے کر میرا پکارا گیا نام میرا ہے موتبر زینہ بیردہ ہو گئی مگر زینہ بیردہ ہو گئی مگر زینہ بیردہ ہو گئی مگر زینہ مرتبہ یوں میرا گھٹایا گیا نام لے کر میرا پکارا گیا جب سے عباس میرا مارا گیا نام لے کر میرا پکارا گیا جب سے عباس میرا مارا گیا نام لے کر میرا پکارا گیا چار سوپ ہے لہاجیوں کا حجوم ہر طرف ہے نمازیوں کا حجوم شام میں ہے شرابیوں کا حجوم شام میں ہے شرابیوں کا حجوم عباس کو بیردہ ہو گئی مگر زینہ نام لے کر میرا پکارا گیا مجمع عام میں پھرایا گیا نام لے کر میرا پکارا گیا جب سے عباس میرا مارا گیا نام لے کر میرا پکارا گیا جب سے عباس میرا مارا گیا نام لے کر میرا پکارا گیا بہجابین مجھ کو مارا ہے شمسالین مجھ کو مارا ہے میرے دائین مجھ کو مارا ہے میرے دائین مجھ کو مارا ہے جب مجھے نام سے بھلایا گیا نام لے کر میرا پکارا گیا جب سے عباس میرا مارا گیا نام لے کر میرا پکارا گیا جب سے عباس میرا مارا گیا نام لے کر میرا پکارا گیا شم میں کہتا یہ منادی ہے کل کے کوفے کی شاہزادی ہے یہ ہے زینب رسول ازادی ہے یہ ہے زینب رسول ازادی ہے نام سب کو میرا بتایا گیا نام لے کر میرا پکارا گیا جب سے عباس میرا مارا گیا نام لے کر میرا پکارا گیا جب سے عباس میرا مارا گیا نام لے کر میرا پکارا گیا بنت حیدر کا نوحہ ہے روشن بیرے دائی کا صدمہ ہے روشن اس لیے وہ ضعیفہ ہے روشن اس لیے وہ ضعیفہ ہے روشن اس لیے وہ ضعیفہ ہے روشن اس کو دانش بہت ستایا گیا نام لے کر میرا پکارا گیا جب سے عباس میرا پکارا گیا نام لے کر میرا مجھ کو بازار میں پھرایا گیا نام لے کر میرا پکارا گیا نام لے کر میرا پکارا گیا ادھر ادھر منتشر ہیں برائے گرم قریب آجائے آپ کی سماعتوں کے حوالے وہ چہرہ جو اکثر یوٹیوب پہ آن لائن یا ٹی وی میں یا دھین اور آپ دیکھتے ہیں آج آپ کی روبرو ہے آپ کے سامنے ہے مہترم جناب سید حسن شعبی عبدی صاحب نوگاما صداد اور ان کے ہمراہ انجمن نجف حیدری یوگی رامبورا تشریف لاجبوں یا ہوسی موسیقی 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 موسیقی